اسلام علیکم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو شام کے شہر بسری میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 7289 اس کا ریفرنس ہے اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہت یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو بلکہ کہت یہ ہے کہ بارش ہو پھر بارش ہو لیکن زمین کو کوئی چیز نہ اگائے صحیح مسلم کی صحیح حدیثے 7291 اس کا ریفرنس ہے جی ویورس اسی کے ساتھ ہی ایک اور حدیثے جو آپ نے صحیح بخاری میں بھی سنی ہے تھی لیس نے ہمیں نافع سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مشرق کا رخ کیے ہوئے فرما رہے تھے کہ سنو فتنہ یہاں ہوگا سنو یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے صحیح مسلم کی صحیح حدیثے 7292 اس کا ریفرنس ہے آگے کچھ حدیث سیم اسی ایسی ہی ہیں بس کچھ الفاظ چینج ہے اور ریفرنس اب کا چینج ہے لیکن کافی ساری حدیث ہیں جو تقریباً ایسی ہیں کچھ لانگ ہیں کچھ شارٹ ہیں جی ویورس اسے کے ساتھ نیکس حدیث تھوڑی سی لانگ ہے خالد بن حارس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے اسود بن علیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک لات اور عزا جاہلیت کے بودھ پھر نہ پوچھے جائیں گے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرق لوگ برا مانے کہ یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے اور اسلام کے سوا اور کوئی دین غالب نہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالی کو منظور ہوگا ایسا ہی ہوگا پھر اللہ تعالی ایک پاکی زہاوہ بھیجے گا جس سے ہر مومن مر جائے گا یہاں تک کہ ہر وہ شخص بھی جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں بھلائی نہیں ہوگی پھر وہ لوگ اپنے مشرق باپ دادا کے دین پر لوٹ جائیں گے صحیح مسلم کی صحیح حدیثیں سیون ٹو نائن نائن اس کے بعد ایک اور حدیث جو کہ آپ نے صحیح بخاری میں سنی تھی آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا صحیح مسلم کی صحیح حدیث سیون ٹھری زیرو ون اس کا ریفرنس ہے جی ویورس اس کے بعد کی حدیث بھی سیم ایسی ہے اس کے بعد جو نیکچ حدیث ہے وہ ہے نبی عمر مکی نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہا ہمیں مروان نے یزید سے اور وہ ابن کیسانت ہے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتا نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نامقتول کو پتا ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے سیون تھیری زیرو تھیری اس کا ریفرنس ہے یہ حدیث بھی ہم صحیح بخاری میں سن چکے ہیں اس کے بعد نیکس حدیث بھی سیم ایسی ہی ہے اس کے علاوہ اگلی حدیث ہمیں پاس زیاد بن سعید نے زہری سے اور انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ صلی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کعبے کو حبشہ سے تعلق رکھنے والا دو چھوٹی چھوٹی پندلیوں والا شخص گرائے گا صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے سیون تھیری زیرو فائف اس کا ریفرنس ہے اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ حدیث بھی تقریباً ایسی ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چھوٹی چھوٹی پندلیوں والا حبشی کعبے کو گرائے گا صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے سیون تھیری زیرو سکس اس کا ریفرنس ہے جی ویورس آج کے لئے بس اتنا ہی میں امید کرتے ہوں آپ نے ساری احادیث غور سے سنی ہوں گی آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوں گی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ